اسلام علیکم سرپ کر سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فرائیڈ فش بنانے کے لیے ہم یہاں پر 500 گرام بونلیس فش لیں گے اور اس کو میڈیم سائز کی سٹرپس میں کٹ کر لیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جتنے سائز کی سٹرپس کو کٹ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی سائز میں فش کو کٹ کرنا ہے اب اس میں ہم 3 چوتھائی ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتی ہیں ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اس میں شامل کریں گے تین چوتھائی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے آدھی ٹی سپون کے برابر لال مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں سفید سرکا شامل کریں گے اور ایک ہی ٹی بل سپون اس میں ہم سویا سوس کا استعمال کریں گے اب ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں فریش لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ڈیٹ ٹیبل سپون کے برابر اس میں میدہ شامل کریں گے اور تین ٹیبل سپون کے برابر آپ لوگوں نے اس میں کون سٹارچ یعنی کون فلاور کا استعمال کرنا ہے اور ایک میڈیم سائز کا انڈا بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ان تمام مسالوں کو فش کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے فش کو مسالہ لگاتے ہوئے بس خیال رکھے گا کہ فش میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اب فش کو کور کر کے فریج میں کم سے کم تیس منٹ یا زیادہ سے زیادہ تو گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو چلیے اب جلدی سے سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک درمیانے سائز کے کھیرے کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے ہاتھ میں دبا دبا کر اس کا سارا پانی نچوڑ لیا ہے اور اس میں اب پانی بلکل بھی نہیں ہے اب اس میں ہم آدھا کپ کے برابر میانیز ڈالیں گے اور آدھی ٹی سپون کے برابر کالی مچو کا پاورڈر بھی اس میں شامل کر دیں گے آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں سفید سرکہ بھی شامل کریں گے اور چٹکی بھر نمک شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو لیجئے مزیدار قسم کی سوس بن کر تیار ہے اور یہ اس قسم کی فرائٹ فش کی ریسپیز کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اب ایک کھلے برطن میں ہم ڈیڑھ سے دو کپ کے برابر بریڈ کرمز ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں مکس ہرپ شامل کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ لوگ صرف اوریگنو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس ریسپی میں آپ لوگ ہوم میٹ بریڈ کرمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اب فش کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اب میرینیٹ کی ہوئی فش کو ہم ان بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے فش کی کوٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ہلکے ہاتھ سے دبا دبا کر اس کو ہر طرف سے کور کرنا ہے اور پھر ہلکے ہاتھ سے ایکسٹرا کرمز کو آپ لوگ جھاڑتے جائیں گے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے تمام سٹریپس کو آپ لوگوں نے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لینا ہے اس سٹیج پر آ کر آپ لوگ فش کو فریزر میں سٹور بھی کر سکتی ہیں آپ نے اسی طرح سے فریزر میں سٹری کو رکھ دینا ہے جب فش تھوڑی سی سخت ہو جائے گی تب آپ لوگ کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کر اس کو فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب فش کو فرائی کر کے اس کی فائنل لپ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک پین میں آئل کو آپ نے میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کرنا ہے پھر اس میں ایکے کر کے فش سٹریپس ڈالتے جائیں گے بس خیال رکھے گا کہ پین کو آپ لوگوں نے اوورکراؤڈ بلکل نہیں کرنا اور جب تک فش کرسپی نہ ہو جائے اس کو بلکل بھی نہیں ہلائیں گے جب فش کرسپی ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس کو وقفے وقفے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے فش کو آپ نے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور چھے سے آٹھ منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جائے گی فش فرائی کرتے ہوئے ٹیمپریچر کا اگر خاص خیال رکھا جائے تو فش بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسیپی میں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کانٹوں والی مچھلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس تیار کی ہوئی فش کو آپ نے کولنگ ریک پر نکالنا ہے پیپر ٹابل، ٹیشو پیپر یا نیوز پیپر کا استعمال بلکل نہیں کریں گے اگر آپ لوگ فش کو زیادہ دیر تک کرسپی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کو کولنگ ریک پر نکالنا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فش کس قدر کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے ٹینڈر اور سوفٹ ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی اور کتنے کم مسالوں کے ساتھ ہم لوگوں نے اتنی کرسپی اور مزیدار ریسیپی تیار کی ہے اب ان سردیوں میں آپ لوگوں نے ایک بار میرے کہنے پر یہ ریسیپی ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ فرائٹ فش کی ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ